بنگلہ دیش کا بنا بنایا کھیل مٹی میں مل گیا ہے اور بہارے سے پنگاہ لینے کا انجام پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں جب سے بنگلہ دیش نے انٹی انڈیا کے نعرے لگایا تو اڈانی صاحب نے جو ہے وہاں پر الیکٹری سٹی کی جو سپلائی ہے اس کو روک دیا اس کو کم کر دیا اور لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سال سو سے لے کے ایک ہزار تک ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے جب سے بنگلہ دیش کی دوستی رہی ہے انڈیا سے تو اس کے حالات بہت اچھے رہے ہیں جب سے ان کی دوستی وہاں سے ٹوٹی ہے تو اس کے حالات بھی بہت خراب ہو گیا لوگ روڈوں پہ آگئے ہیں آج کی تاریخ میں جو بنگلہ دیشی سڑک پہ ناچ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے پہلی بات اوقات میں رہو تم کچھ نہیں کر سکتے میرا چیلنج ہے کبھی کوئی پروفیسر کہہ دیتا ہے کہ ہم نیوکلئر ویپن لیں گے ایک بھیکاری دوسرے بھیکاری سے مانگ رہا ہے تم لڑائی کرنا چاہتے ہو پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس یہ تو بتاؤ مجھے بڑا نیبر ہے بڑی طاقت ہے سو بلین ڈیر سو بلین ڈالر کا کاروبار ہے گھر میں حالات نہ خراب کرو سو یہ چیز ہے ایکنومک انٹرڈیپینڈنس اس چیز کو کہتے ہیں اگر یہ آپ ایکنومک انٹرڈیپینڈنس کے اوپر فوکس کر لیں نا جناب ٹھیک ہے تو آج کبھی خراب نہ ہوتے لیں اور اگر ہم بات کریں اڈانی صاحب کی تو جار کھن کے اندر جو پلانٹ ہے جو بنگلہ دیش کو الیکٹریسی سے سپلائی کرتا ہے اس نے جو ہے بنگلہ دیش کو جو سپلائی ہے وہ روک دی ہے کم کر دی ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں پولیٹیکل کرائیسس ہوتے ہیں لیکن اب انڈسٹریل ایکنومکل کرائیسس بھی آگئے ہیں اور کیا بنگلہ دیش کی سرکار مودی صاحب سے جیسے بار بار ملنے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا وہ مافی مانگنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کو لے کے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جب سے بنگلہ دیش سے شیخ حسینہ واجد کی گورمنٹ ہتم ہوئی ہے محمد یونس نے گورمنٹ سنبھال لی ہے تب سے بنگلہ دیش کے لوگ سڑکوں پہ رو رہے ہیں انہوں نے آفیشلی یہ شکایت کی ہے ریکویسٹ کی ہے پوری دنیا سے خاص طور پر انڈیا سے کہ بھائی ہمارے ساتھ تھوڑا سا بہتر رویہ رکھا جائے ہمارے ساتھ ریلیشن تھوڑے سے بہتر رکھے جائیں جائے ہن دوستو 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 بھارت بیرودی محمد یونس ابھی تک تو بھارت کے خلاف بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں لیکن دوستو جب یہ خبر نکل کے سامنے آئی کہ 700 سے ایک ہجار کے بیچ میں فیکٹریاں بند ہونے جاری ہیں بانگلہ دیش میں جس کے بعد بھائی لاکھ سے زیادہ بانگلہ دیش کی بیروڑیوار یہ خبر سن کے محمد یونس کے خلاف بانگلہ دیش کی جن تک سڑکوں پہ اُتر سکتی ہے اب جو ہے بانگلہ دیش کے جو جیف ایڈوائزر ہے آپ دہا مندری بھی کہہ سکتے ہیں وہ اب بھارت کے سرنوں میں بھارت کے چڑڑوں میں بھارت کے ماتنے مانتے ہیں بھارت کے تو دوستو وہ تو بھائی بھائی بات ہو گئی باپ باپ ہی ہوتا اور بیٹا بیٹا ہی ہے اب بانگلہ دیش چاہے جتنی بھی حرکتیں کل دیں ہم نے آکے بھارت کے پہروپے بیڑی دیں اب یونس جو ہے لیٹر لکھ چکے ہیں کئی بات یونس کئی بات لکھ چکے ہیں اب یہ بھی خبریں آنے ہیں کہ بھارت آکے پرسنلی بھی بھارت کو منانے کی کوشش کر سکتے ہیں جو بزنی فیسلیٹیز ہیں وہ بانگلہ دیش میں پھر سے بھارت بہار کرے اور بھی بہت ساری مانے اور بھی بہت ساری چیزیں بانگلہ دیش کو سپلائی بھارت مد بند کر رکھتی ہے تو وہ بھی محمد یونس اب بھارت آکے گھٹنوں پہ بھارت سے ریکرسٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کا بنا بنایا کھیل مٹی میں مل گیا ہے اور بھارت سے پنگا لینے کا انجام پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں ہوا کچھ یوں ہے کہ محمد یونس کے خلاف جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو گارنمنٹ ورکرز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں روڈز پڑ آ چکے جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں بیس سے زیادہ لوگ انجر اور کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر آ چکی ہے ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ محمد یونس یہاں سے نکل جائے ہوا کچھ یوں ہے کہ جب سے بنگلہ دیش نے انٹی انڈیا کنارے لگایا تو مار تک ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو چکی ہے اور اگر ہم بات کریں اڈانی صاحب کی تو جار کھن کے اندر جو پلانٹ ہے جو بنگلہ دیش کو سپلائی کرتا ہے اس نے جو ہے بنگلہ دیش کو جو سپلائی ہے وہ روک دی ہے کم کر دی ہے جس کی واضح سے بنگلہ دیش میں پولٹیکل کرائسس ہوتے ہیں لیکن اب انڈسٹریل اکنومیکل کرائسس بھی آ گئے ہیں اور کیا بنگلہ دیش کی سرکار مودی صاحب سے جیسے بار بار ملنے کی کوشش کر رہی ہے تو کیا وہ مافی مانگنا چاہتے ہیں کیا مولدیف کی طرح بنگلہ دیش کو احساس ہو گیا کہ وہ انڈیا کے بغیر نہیں چل سکتے اور جس طرح سے نعرے لگائے جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے بہت جل محمد جونس کو یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں جب بھی کوئی کنٹری یا ہمساہ ملک انڈیا کے اردگرد جو انڈیا کے خلاف ہوتا ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد ایسا ریجین چینج ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اور ایسی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو انڈیا کے فیور میں ہو سکتا ہے یہ روہ کی بھی سازش ہو سکتی ہے سو عوام کی طرح بڑھتے اور جانتے ہیں ان کی رائے اب انڈیا جو ہے وہ مزید ان کو تنگ کرے گا اور یہ جو ابھی یونس صاحب ہیں ان کو مزید ان کا جو تختہ اقتدار سے ان کو پلٹا دیں گے مزید یہ اس کو لے کے آئیں گے جو ان کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا مطلب انڈیا ایسا کرے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر اوٹومیٹکلی وہ گورنمنٹ آ جائے گی جو انڈیا کو سپورٹ کرے گی بلکو ایسے ان کو چاہیے یہ ایسا بندہ جو ان کے مفاد کے لیے سانس میں سانس لے ان کے وہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ نعرہ لگائے ان کو مفاد پرستی کی ضرورت ہے انڈیا اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر انڈیا کے پولیسی دیکھیں وہ زیادہ دوست بنانے کو پریفر کرتا ہے تو ظاہرہ اس کو لگے گا کہ بنگلہ دیش کے اوپر شانتی ہے نیپال کے اوپر شانتی ہے کیونکہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کی ویسے بھی نہیں بنتی تو انڈیا دشمن تو نہیں بنائے گا لیکن اتنا پریشرائز اس وقت بنگلہ دیش ہو چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر موڈی صاحب محمد یونس سے ملنے کا فیصلہ کر دے تو یونس صاحب تو پیروں میں بیٹھ جائیں گے جو حالات ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے موڈی صاحب فیصلہ میرا خیال ہے نہیں کریں گے نہیں کریں گے موڈی کبھی بھی نہیں ان سے ملے گا اور یونس صاحب کو گھر ہی جانا پڑے گا سچ میں اس کی کیونکہ جہاں وہاں کی جو سٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی وہ بندہ چاہیے جو انویسمنٹ لے کے آئے ان کی وجہ سے تو ابھی جو یونس صاحب ہیں جو اس نے اپنے ڈسیجن لیے جو فیصلے کی اس طرح تو جس طرح ہی اڈانی صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں یہ تو اپنی انویسمنٹ نکال لیں بلکہ بنگلہ دیش میں ہمارے پاکستان لوگوں نے کافی انڈسٹری بنائی ہے وہاں پر تو اس طرح تو بنگلہ دیش میں مزید وہاں پر تباہی کا شکار ہوگا تو بنگلہ دیش کی آرمی کو بھی انڈیا کی انویسٹمنٹ چاہیے ہی چاہیے وہ تو پہلے بھی کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے تو پھر انڈیا کے خلاف نعرے کیوں لگائے تھے جس کا انڈیا کو آپ کو دیکھیں بڑا دکھ ہے کہ بھئی ہم نے ان کو پالا ہم نے ان کو ہر چیز دی ویزا دیے ان کے اوپر اتنی ہم نے جو ہے نوازشے کی اور بدلے میں انہوں نے انڈیا کے خلاف نعرے لگائے بدلے میں انہوں نے غداری کے نعرے لگائے جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو والدین پالتے ہیں تو کل کو والدین کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو والدین برداشت کریں گے وہ تو اس کو دیس نکال دیں گے اس کو گھر سے نکال دیں گے تو اب انڈیا بھی وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اپنی اوقات پہ لارہے ہیں بنگلہ دیش ہو گیا یہ جو دو کنٹریز ہیں جو ہندوستان سے لاکھ ہو ہیں کیا وجہ آج تک سیٹ کیوں نہیں ہو پا رہے اپنی اکانومی کیوں نہیں بہتر کر پا رہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ہمارے لوگوں کا دین سے دوری ہے دوسرا نمبر سے یہ بات ہے کہ جب سے بنگلہ دیش کی دوستی رہی ہے انڈیا سے تو اس کے حالات بہت اچھے رہے ہیں جب سے ان کی دوستی وہاں سے ٹوٹی ہے تو اس کے حالات بھی بہت خراب ہو گیا لوگ روڈوں پہ آگئے ہیں یہی حالات ہے جب تک ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر تھے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کہلیں محمد یونس یا اس سے پہلے شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی محمد یونس کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تب تک وہ سٹیبلیٹی کی طرف کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جارتے آپ وہ واقعی میں روڈ پہ آگئے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں بنگلہ دیشی کوشش کر رہے ہیں پاک پاک کہ ہم انڈیا میں چلے جائیں تو اللہ کہونے کا کیا مقصد تھا اگر آج بھی یہی سیچویشن اس کے بارے میں تو مجھے نہیں بتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس طرح بھائی نے گفت کو اچھی کی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں میں حکمران کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا جتنی دیت تک پبلک اپنے آپ کو سیٹنا نہ کرے گی میں غلط کو نہیں کہہ رہا پبلک جو ہے وہ ہی اگر نظام کو چلانے والے اگر حکمران اگر غلط ہے تو انہیں غلط کہیں سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ بھی وہ ہی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ہی ہیں تو میں تو نہیں اس چیز کو سمجھتا کہ اگر حکمران بھی غلط ہے تو عوام کو بھی سٹ رکھنا چاہیے اچھا آپ بھائی جن کیا کہنا چاہیں گے آپ نے یہ جو بات کیے میں اگری کرتا ہوں آپ میں سے کوئی بات کرے گا اچھا میں یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے ہم دوستی یا ریلیشن بہتر کیوں نہیں کر لیتے سب نیپر کنٹری کے ساتھ بجائے اس کے سر دوست نما دشمن کون جو بھی ہے جو بگز رکھے گا وہ سامنے آ جائے گا پیار سے رہیں ایک لاکھ سے رہیں کیونکہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں رکھتا اچھا پنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں کیا وجہ ہے آج وہ باگ باگ ہے انڈیا وہاں سے جو لوگ ہیں جیسے ہم یہاں سے دبائی جانا چاہتے ہیں پنگلہ دیش انڈیا جانا چاہ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں ریلیشن بہتر تھے انڈیا جائیں یا پنگلہ دیش جائیں بات یہ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانا چاہیے لیکن اپنے ملک میں اگر غربت ہو بیروزداری ہو بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم ادھر سے باہر جاتے ہیں تو اپنے پیٹ کی خاطر جاتے ہیں بچوں کے لیے خاطر جاتے ہیں ایسے ہی ہے پنگلہ دیش والے اگر جا رہے ہیں بلکل نہیں جانا چاہیے چاہیے مستقبل اچھا ہے کام اگر آپ دو نمبر کریں گے فیک کام کریں گے جائیں گے آگے بھی مشکل ہوگی جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کی کنٹری کو بھی مشکل ہوگی اور چاہیے ان کو اب بھی یہ ہوشکے ناخل لیں انڈیا سے بلکہ کسی کنٹری سے بھی نہ پنگا لیں کیونکہ ابھی ان کی اتنی ایک آنمی سٹیول نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ جلدی رک جائیں گے یا پھر اڈانی صاحب پھر کوئی ان کو محلت دے دیں گے نہیں یہ اڈانی صاحب جو ہے ان کو اب محلت تب دیں گے جب یہ چلے جائیں گے اس سے پہلے اب چونکہ ایسی وجہ نہیں بان رہی کہ جس کی وجہ سے وہ ٹک پائیں انڈیا اتنا پاورفل کیسے ہوگا ایک نومکلی پولیٹیکلی ہر فورم پر اس کی بات جلتی ہے بنگلہ دیش جیسے ملکی ناکی نکیریں دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی انڈیا ہے